بلکم بیک بلدیاتی خبروں کے سلسلے کا کریں گے باقاعدہ آغاز اور خبروں کے آغاز میں سب سے پہلے بتائیں کہ سن کے دوسرے بڑے شہر حیدرباد کے باسیوں کے لیے بڑی خوش خبری آگئی ہے حیدرباد کے باسیوں کے لیے یونیورسٹی کے قیام کی راہیں روشن ہو گئی ہیں جبکہ حیدرباد یونیورسٹی کے لیے زمین کی الارٹمنٹ کا لیٹر بھی جاری کر دیا گیا ممبر لینڈ یوٹیلائزیشن نے الارٹمنٹ لیٹر گورنر سن کامران خان ٹیسوری کو پیش کر دیا گورنر سن نے کہا کہ زمین کی الارٹمنٹ کے بعد یونیورسٹی کی تعمیر کا جلد آغاز ہوگا اس یونیورسٹی کی تعمیر سے حیدرباد کے شہریوں کا دیدی نام مطالبہ پورا ہوگا سن کے دوسرے بڑے شہر حیدرباد کے باسیوں کے لیے یونیورسٹی کے قیام کی راہیں روشن ہو گئیں حیدرباد یونیورسٹی کے لیے زمین کی الارٹمنٹ کا لیٹر جاری کر دیا گیا ممبر لینڈ یوٹیلائزیشن نے الارٹمنٹ لیٹر گورنر سن کامران خان ٹیسوری کو پیش کر دیا ہے گورنر سن نے کہا ہے کہ زمین کے الارٹمنٹ کے بعد یونیورسٹی کی تعمیر کا جلد آغاز ہوگا جبکہ یونیورسٹی کی تعمیر سے حیدرباد کے شہریوں کا دیری نام مطالبہ پورا ہوگا حیدرباد کے باسیوں کے لیے خوشخبری سن کے دوسرے بڑے شہر حیدرباد کے باسیوں کے لیے یونیورسٹی کے قیام کی راہیں روشن ہو گئی حیدرباد یونیورسٹی کے لیے زمین کی الارٹمنٹ کا لیٹر جاری کر دیا گیا ممبر لینڈ یوٹیلائزیشن نے الارٹمنٹ لیٹر گورنر سن کامران خان ٹیسوری کو پیش کر دیا ہے گورنر سن نے کہا ہے کہ زمین کے الارٹمنٹ کے بعد یونیورسٹی کی تعمیر کا جلد آغاز ہوگا اس یونیورسٹی کے تعمیر سے حیدرباد کے شہریوں کا دیرینہ مطالبہ پورا ہوگا حیدرباد کے شہریوں کی جانب سے بار بار یونیورسٹی کا مطالبہ کیا جاتا تھا جو کہ اب پورا ہونے جا رہا ہے حیدرباد کے باسیوں کے لیے یونیورسٹی کے قیام کی راہیں بلاخر روشن ہو گئی ہیں حیدرباد والوں کا دیرینہ مطالبہ بلاخر پورا ہونے جا رہا ہے حیدرباد یونیورسٹی کے لیے زمین کی الارٹمنٹ کا لیٹر جاری کر دیا گیا ممبر لینڈ ہیوٹلائزیشن نے الارٹمنٹ لیٹر گوونر سن کامران خان ٹسوری کو پیش کر دیا گوونر سن کامران خان ٹسوری نے کہا کہ زمین کے الارٹمنٹ کے بعد یونیورسٹی کی تعمیر کا جلد آغاز ہوگا جبکہ یونیورسٹی کی تعمیر سے ہیدراباد کے شہریوں کا دیرینہ مطالبہ پورا ہوگا سن کے دوسرے بڑے شہر ہیدراباد کے باسیوں کے لیے خوشخبری ہیدراباد کے باسیوں کے لیے یونیورسٹی کے قیام کی راہیں روشن ہو گئی ہیں ہیدراباد میں بلاخر اب یونیورسٹی بننے جا رہی ہے ہیدراباد یونیورسٹی کے لیے زمین کے الارٹمنٹ کا لیٹر جاری کر دیا گیا ممبر لینڈ ہیوٹلائزیشن نے الارٹمنٹ لیٹر گوونر سن کامران خان ٹسوری کو پیش کر دیا اور یہاں آپ کو بتاتے شئلیں شہر کراچی کے علاقے نازمباد مجاہد کالونی کے متاثرین کو بڑا ریلیف مل گیا ہے مجاہد کالونی کے مکانات کے انہدام کے خلاف حکمیں امتنا جاری کر دیا گیا ہے سندھائی کورٹ نے ناظر کمیشنر کو مقرر کرتے ہوئے جگہ کا معاینہ کر کے ایک ہفتے میں ریپورٹ طلب کر لی ہے درخواست گزار کے وقیل ایدر امام کے مطابق مجاہد کالونی سن کچھی عبادی کی منظور شدہ کالونی ہے جبکہ زمین کے الارٹمنٹ کی گئی ہے کچھ کے پاس لیز بھی موجود ہے درخواست گزاروں کے مکانات اصل لی آؤٹ پلین پر بنے ہوئے ہیں درخواست میں کیم سی کے ڈی اے انٹین ٹوشمنٹ سیل اور دیگر کو فریق بنایا گیا مجاہد کالونی کے متاثرین کو بڑا ریلیف مل گیا مجاہد کالونی کے مکانات کے انہدام کے خلاف حکم امتنا جاری کر دیا گیا سن ہائی کورٹ نے ناظر کمیشنر کو مقرر کرتے ہوئے جگہ کا معاینہ کر کے ایک ہفتے میں ریپورٹ طلب کر لی ہے جبکہ درخواست گزار کے وقیل ایدر امام کے مطابق مجاہد کالونی سن کچھی عبادی کی منظور شدہ کالونی ہے اس زمین کے الارٹمنٹ کی گئی ہے کچھ کے پاس لیز بھی موجود ہے درخواست گزاروں کے مکانات اصل لی آؤٹ پلین پر بنے ہوئے ہیں جبکہ اس درخواست میں کیم سی کے ڈی اے انٹین ٹوشمنٹ سیل اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے مجاہد کالونی کے متاثرین کو بڑا ریلیف مل گیا ہے کراچے کے علاقے ناظبات مجاہد کالونی کے مکانات کے انہدام کے خلاف حکم امتنا عدالت نے جاری کر دیا ہے سن ہائی کورٹ نے ناظر کمیشنر کو مقرر کرتے ہوئے جگہ کا معاینہ کر کے ایک ہفتے میں ریپورٹ بھی طلب کر لی درخواست گزار کے وقیل حیدر امام کے مطابق مجاہد کالونی سن کچھی عبادی کی منظور شدہ کالونی ہے جبکہ زمین کی الارٹمنٹ کی گئی ہے کچھ کے پاس لیز بھی موجود ہے درخواست گزاروں کے مکانات اصل لی آؤٹ پلین پر بنے ہوئے ہیں درخواست میں کیم سی، کراچی ڈیولپمنٹ آثورٹی، اینٹی انکروشمنٹ سیل اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے مجاہد کالونی کے متاثرین کو بڑا ریلیف مل گیا کراچے کے علاقے ناظبات مجاہد کالونی کے مکانات کے انہدام کے خلاف حکم امتنا جاری کر دیا گیا سن ہائی کورٹ نے ناظر کمیشنر کو مقرر کرتے ہوئے جگہ کا معاینہ کر کے ایک ہفتے میں ریپورٹ طلب کر لی درخواست گزاروں کے وکیل حیدر امام کے مطابع مجاہد کالونی سن کچھی عبادی کی منظور شدہ کالونی ہے جبکہ زمین کے الارٹمنٹ کی گئی ہے کچھ کے پاس سے لیز بھی موجود ہے درخواست گزاروں کے مکانات اصل لی آؤٹ پلین پر بنے ہوئے ہیں درخواست میں کیم سی، کی ڈی اے، اینٹی انکروشمنٹ سیل اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے اور یہاں خبر شامل کریں گے جام شورو سے آپ کو بتائیں کہ جام شورو کی منسپل کمیٹی بھولاری میں پچھتر لاکھ روپے بوگز بلو کی مد میں ٹھکانے لگانے کا انکشاف ہوا ہے ڈیریکٹر سن لوکل گورنمنٹ بورڈ نے ایڈمنسٹریٹر بھولاری سے دوہزار سترہ سے اب تک کا مالی حساب طلب کر لیا جبکہ اکاؤنڈ آفیسر عباس تکی اور اکاؤنڈ آفیسر زاکر بیک کے خلاف کرپشن کے الزام میں تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے ایڈمنسٹریٹر کو مکمل اوز ایٹی شیئر کی ٹرانزیکشن اور ہونے والے ٹینڈرز ترکیاتی کاموں کی تفصیلات مہیا کرنے کی ہدایت کر دی ہے جبکہ لیٹر جاری ہونے پر منسپل کمیٹی بھولاری میں کھل بھلی مجھ گئی ہے جام شورو کی منسپل کمیٹی بھولاری میں پچھتر لاکھ روپے بوگز بلو کی مد میں ٹھکانے لگائے جانے کا انکشاف ڈریکٹر سن لوکل گورنمنٹ بورڈ نے ایڈمنسٹریٹر بھولاری سے دوہزار سترہ سے اب تک کا مالی حساب طلب کر دیا اکاؤنڈ آفیسر عباس تکی اور اکاؤنڈ آفیسر زاکر بیک کے خلاف کرپشن کے الزامات کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں جبکہ لیٹر جاری ہونے پر منسپل کمیٹی بھولاری میں کھل بھلی مجھ گئی تو دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ گورنر سن کامران خان ٹسوری اور ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سید سیف رحمان کا کراچی کی ایمپریس مارکٹ کا دورہ گورنر سن نے سنارکل کے ذریعے مارکٹ کی تزین و عرائش کا معاینہ کیا جبکہ گورنر سن کامران خان ٹسوری نے اسنارکل کے ذریعے مارکٹ کے رنگ و روغن میں بھی حصہ لیا گورنر سن کامران خان ٹسوری کا کہنا ہے کہ شہر کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے ہم سب مل کر شہر کراچی کو دوبارہ سے روشنیوں کا شہر بنا سکتے ہیں گورنر سن کامران خان ٹسوری اور ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سید سیف رحمان کا کراچی کی ایمپریس مارکٹ کا دورہ گورنر سن کامران خان ٹسوری نے اسنارکل کے ذریعے مارکٹ کی تزین و عرائش کا معینہ کیا گورنر سن کامران خان ٹسوری نے اسنارکل کی مدد سے مارکٹ کے رنگ و روغن میں بھی حصہ لیا گورنر سن کامران خان ٹسوری کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ شہر کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے ہم سب مل کر کراچی کو دوبارہ سے روشنیوں کا شہر بنا سکتے ہیں گورنر سن کامران ٹسوری اور ایڈمنسٹریٹر کراچی سیف رحمان نے ایمپریس مارکٹ کا دورہ کر کے مارکٹ کی تزین و عرائش کے کام کا معینہ کیا میڈیا سے گفتگو میں گورنر سن کا کہنا تھا ایمپریس مارکٹ کراچی کی پہچان ہے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کریں گے ہم سب مل کر کراچی کو دوبارہ روشنیوں کا شہر بنا سکتے ہیں آج برسوں کے بعد ایمپریس مارکٹ کی تزین و عرائش کا کام رات دن کے طور پر شروع ہو چکا ہے اور اس کے جو اطراف میں بلڈنگ سے ابھی جب ہم اوپر گئے ہیں تو میں نے وہ بھی ایڈمنسٹر صاحب کو کہا ہے کہ یہ سامنے ایک بلڈنگ ہے اور یہ بیچ کا جو کالیڈور ہے اس کی بھی تزین و عرائش اس طرح سے کی جائے کہ جب یہاں بہار کے ملکوں سے لوگ آئیں یا پورے پاکستان سے لوگ کراچی آئے تو جو ہم کراچیوں کا روشنیوں کا شہر کہتے تھے اس کراچی کو وہ آپ کو دوبارہ سے نظر آئے ایڈمنسٹر کراچی صحیف الرحمان نے کہا کہ تاریخی عمارتیں ہمارا قیمتی ورسہ ہیں انہیں زبوحالی سے بچائیں گے شہر کو سرسبز اور خوبصورت بنانے کی کوشش جاری رہے گی گورنرسن کامران ٹیسوری نے ایمپریس مارکٹ کی تضیین و آرائش کے کام کا معاینہ کرنے کے دوران رنگ و روغن کے کام میں بھی حصہ لیا مشرق قانون سندھ حکومت اور ترجمان سندھ حکومت بیرسر مرتضی بہاب نے نام لیے بغیر سابق میر کراچی وسیم افسر پر کڑی تنقید کر ڈالی کہتے ہیں کہ بلدیات اداروں میں کبھی بھی اختیار کی جنگ نہیں لیکن لوگوں نے اختیار کا رونا رویا کچھ لوگوں نے اختیارات کا رونا روتے ہوئے شہر کراچی کو تاریخی میں ڈھکیل دیا پیپلز پارٹی نے انہی اختیارات میں رہتے ہوئے کراچی میں ریکارڈ توڑ ترقیاتی کام کروائے اصل میں لوگ کام کرنا نہیں چاہتے تھے اب اسی اختیار میں کام کیسے ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی نے کراچی والوں کے سامنے ثابت کیا کہ بلا تفریق کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کراچی کے ہر ظلے میں کام ہوتا بھی نظر آ رہا ہے بلدیات اداروں میں کبھی بھی اختیار کی جنگ نہیں لیکن لوگوں نے اختیار کا رونا رویا کچھ لوگوں نے اختیارات کا رونا روتے ہوئے شہر کراچی کو تاریخی میں ڈھکیل دیا ترجمان سندھ حکومت بیرستر مرتضی وحب کی نام لیے بغیر سابق میر کراچی وسیم اختر پر تنقید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی نے انہی اختیارات میں رہتے ہوئے کراچی میں ریکارڈ توڑ ترقیاتی کام کروائیں مرتضی وحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ اصل میں لوگ کام کرنا نہیں چاہتے تھے اب اس اختیار میں کام کیسے ہو رہا ہے پیپلز پارٹی نے کراچی والوں کے سامنے ثابت کیا کہ بلا تفریق کام کرنے کی کوشش کی جو رہی ہے اور کراچی کے ہر ظلے میں کام ہوتا نظر آ رہا ہے کراچی حقانی چوک نزد آرام باق تھانا ڈی ایم سی جنوبی کے تحت مرہوم غلام محمد شیئرمن اسکول کا افتتہ کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سندھ حکومت کے ترجمان و مشیر قانون سندھ بیریسٹر مرتضی وحب نے کہا کہ آج کا دن اہم اس لیے ہے کہ آج کے دن تعلیم دشمن اناثر نے آرمی پبلک اسکول میں حملہ کیا تھا پڑھا لکھا پاکستان ضرور بنے گا بلدیاتی اداروں میں کبھی بھی اختیار کی جنگ نہیں لیکن لوگوں نے اختیار کر رونا رویا چولہ دسمبر کی بدنصیب صبح تھی جب دہشت گردوں نے ہمارے بچوں سے قلم چھیننے کے لیے کتابیں چھیننے کے لیے تعلیم چھیننے کے لیے آرمی پبلک اسکول کے اوپر اٹیک کیا تھا وہ جو قربانیوں کے حوالے سے کمیٹمنٹ تھی اس کمیٹمنٹ کا پاس ہم سب رکھیں گے اور ایک پڑھا لکھا پاکستان قائم کرنے میں ہم انشاءاللہ کامیاب ہو پائیں گے مرتضیہ بہاب کا کہنا تھا کہ اصل میں لوگ کام نہیں کرنا چاہتے تھے اب اسی اختیار میں کام کیسے ہو رہے ہیں اس لیے کہ یہ لوگ کام کرنا چاہتے تھے آج کیمسی میں نہیں ہوں مگر کام کی روش آج بھی چل رہی ہے کہ بلدیاتی اداروں میں کبھی بھی اختیارات اور وسائل کا ایشو نہیں تھا یہ جو بار بار کہا جاتا تھا اختیارات نہیں ہے اختیارات نہیں ہے اختیارات نہیں ہے آج وہی اختیار ہیں وہی وسائل ہیں لیکن آپ کو شہر کراچی میں کام ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں یہ سکول اسی بلدیاتی ادارے نے بنایا ہے اس سکول کو وہی بلدیاتی ادارہ چلائے گا سندھ حکومت کے ترجمان و مشیر قانون سندھ بریسٹر مرتضی باہب کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے کراچی والوں کے سامنے ثابت کیا کہ بلت افریق کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کراچی کے ہر ظلے میں کام ہوتا نظر آ رہا ہے کامیرمن رشید علانہ کے ساتھ ادریس آرائنگ میٹرو ون یوز کراچی اور یہاں خبر شامل کریں کہ ایڈبنیسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سید سیفر رحمان کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ بلدی اعظمہ کراچی کا شہر میں سو نئے پبلک ٹوائلٹس تعمیر کرنے کا فیصلہ ایسے میں ایڈبنیسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سید سیفر رحمان کہتے ہیں کہ کیمسی کی مارکٹس پارکس اور بز سٹاپس پر ٹوائلٹ کی سہولت فراہم کی جائے گی جبکہ ہر مقام پر نسب ٹوائلٹ خواتین کے لیے بھی مختص ہوں گے معروف آرکیٹیکٹ ان ٹوائلٹس کو ڈیزائن کر رہے ہیں جبکہ سیول سوسائیٹی اور غیر سرکاری ادارے بھی اس پہ بڑھ چڑھ کر تعاون کریں گے کیمسی کی مارکٹس اور بز سٹاپس پر ٹوائلٹ کی سہولت فراہم کی جائے گی بلدی اعظمہ کراچی کا شہر میں سو نئے پبلک ٹوائلٹس تعمیر کرنے کا فیصلہ ایڈمنیسٹیٹر کراچی ڈاکٹر سید سیفر رحمان کہتے ہیں کہ کیمسی کی مارکٹس پارکس اور بز سٹاپس پر ٹوائلٹ کی سہولت فراہم کی جائے گی جبکہ ہر مقام پر نسب ٹوائلٹ خواتین کے لیے مختص ہوں گے معروف آرکیٹیکٹ ان ٹوائلٹس کو ڈیزائن کر رہے ہیں سیول سوسائیٹی اور غیر سرکاری ادارے تعاون کریں گے کیمسی کی مارکٹس اور بز سٹاپس پر ٹوائلٹ کی سہولت فراہم کی جائے گی اعلیٰ ادلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکمات پر شہر کراچی کو اصل حالت میں بحال کرنے کا مشن جاری ہے ایسے میں کیمسی انٹر انکروشمنٹ نے ڈسٹریکیز اور ڈسٹریک سینٹرل میں آپریشن کیا شوارہ پاکستان ٹینٹی بریس سے سوراگ بورٹ تک تجابوزات کے خاتمے کے لیے تابر توڑ کاروائیاں کی گئی جبکہ شوارہ فیسل اور گرد و نوہ میں بھی شہرہوں پر رکھا گیا سامان زبت کا لیا گیا اعلیٰ ادلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکمات پر شہر کراچی کو اصل حالت میں بحال کرنے کا مشن جاری ہے جبکہ کیمسی انٹین کروشمنٹ کا عملہ خاصا متحرک دکھائی دیتا ہے کراچی میں دن اور رات کے عقاد میں آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے شہر کراچی میں انٹین کروشمنٹ نے ڈسٹرکیز اور سینٹرل میں آپریشن کیا ہے جبکہ شہرہ پاکستان ٹینٹی بریس سے سوراک بورٹ تک تجابوزات کے خاتمے کے لیے تابر توڑ کاروائیاں کی گئی ہیں جبکہ شہرہ فیسل اور اس کے گرد و نوہ میں بھی شہرہوں پر رکھا گیا سامان زبت کر لیا گیا جبکہ زبت کیے گئے ٹھیلے پتھارے اور کانٹرز کو کیمپسی کے سٹور میں جمع کروا دیا گیا کیمپسی انٹین کروشمنٹ سیل کا ڈسٹرکیز اور سینٹرل میں آپریشن جاری شہرہ پاکستان ٹینٹی بریس سے سوراک بورٹ تک تجابوزات کے خاتمے کے لیے کاروائیاں کی گئی جبکہ شہرہ فیسل اور گرد و نوہ میں بھی شہرہوں پر رکھا گیا سامان زبت کر لیا گیا جبکہ زبت کیا گیا تمام تر سامان کیمپسی کے سٹور میں جمع کروا دیا گیا ڈسٹرک سینٹرل شہرہ پاکستان ٹینٹی بریس سے سوراک بورٹ بریش تک گرینڈ آپریشن کے آغاز کے سلسلے میں تجابوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا ٹینٹی سے کاروائی کا آغاز کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں سامان زبت کر لیا گیا یہ کاروائی ٹینٹی سے الکرم اسکوائر تک سڑک کے دونوں اطراف کی گئی ڈسٹرکیز گلشن اقبال ڈیویجن میں واقع شہرہ فیسل اور گرد و نوہ میں قائم تجابوزات جن میں ٹائر پنکچر، ٹھیلے، کاؤنٹر، کرسیاں، ٹیبلے اور دیگر تجابوزات کا خاتمہ کیا گیا کاروائی ڈیپٹی ڈیریکٹر سوہیل رانہ نے کی تمام کاروائیوں میں سٹاو اینٹین کروچمنڈ اور علاقہ پولس نے بھی حصہ لیا اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سپریم کورڈ آف پاکستان کے اقامات پر شہر کراچی کو اصل حالت میں بحال کرنے اور نیٹ اینڈ کلین بنانے کا مشن جاری ہے ایسے میں اینٹین کروچمنڈ نے گوین بیل پر قائم پولس چوکیوں کو مسمار کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر کے ایم سی اینٹین کروچمنڈ گلشن اقبال ڈیویجن سوہیل رانہ کے ٹرافک پولس اب سلام سے ملاقات ہوئی جبکہ ٹرافک پولس نے چوکی ختم کرنے کے لیے محلت طلب کر لی ٹرافک پولس نے استعداد کی ہے کہ ہمیں چوکی خالی کرنے کے لیے محلت دی جائے کہ ایم سی اینٹین کروچمنڈ کے ٹی میں واپس روانہ ہو گئیں جبکہ ٹرافک پولس کو چوکی خالی کرنے کے لیے انیس دسمبر تک کی محلت دے دی گئی ہے چہرے قراجی میں اینٹین کروچمنڈ کا گرین بیل پر قائم پولس چوکیوں کو مسمار کرنے کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے ڈیپٹی ڈائریکٹر کے اینٹین کروچمنڈ گلشن اقبال ڈیویجن سوہیل رانہ کی ٹرافک پولس اب سلام سے ملاقات ہوئی ہے جبکہ ٹرافک پولس نے چوکی ختم کرنے کے لیے اینٹین کروچمنڈ سے محلت طلب کر لی ہے مزید تفصیلات جو آن لیتا ہے اپنے نمائند ہے حفیظ انساری سے حفیظ انساری کہیے گا چہرے قائد میں گرین بیل پر قائم پولس چوکیوں کو مسمار کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جی ہم برکل دیکھیں ایڈویسٹریٹر کرانچی سیفر رمان نایا جیگر تفضی مقامات کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مثال اگزام اٹھائے کہیں سوکی طرح سے آفری ٹکٹ کر دیا گیا ہے تو اسی طرح انہوں نے انٹین کروچمنڈ کے عملے کو بھی انٹین کروچمنڈ سینئر ڈائریکٹر عمران راجپورٹ کو بھی یہ ادایت کیے ہیں کہ وہ کسی بھی خواہ وہ کسی ادارے کی جگہ ہو یا کسی قبض و مافیہ کے حوالے سے جگہ اس کو بھی خالی کرانے کے لیے جو کوئی کوٹائی نہ کریں اس سلسلے میں سپرم کورٹ کے اوڈر کا مطابق کاساس پر ٹریفک چوکی ہے جو کہ بنائی گئی ہے گرین بیل پر یہ بنائی گئی ہے اس چوکی کو انٹین کروچمنڈ کا عملہ ڈسٹرک ایسٹ کا عملہ ڈسٹرک ایس گلچن ڈاویزن کے ڈپٹی ڈائریکٹر سوہل رانہ اپنے عملے کے عملے اس کو مصمار کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے تھے آج اس کے بعد وہاں پر ایس پی ٹریفک پیروز آباد اور ایسو چوکی بھی وہاں پر پہنچے ہو پولیس آلکار وغیرہ وہاں پر انہوں نے جو ہے اس کو مصمار کرنے سے روکا اور روکنے کے بعد جو ہے پھر ڈسٹرک سوہل رانہ کے ایس پی ٹریفک اور ایسو کے ساتھ جو ہے مذاقرات ہوئے جس کے بعد انہوں نے ایس پی ٹریفک میں ایسو نے محلت مانگی کہ ہمیں محلت دی جائے تھا کہ اگر خود جو اس کو خالی کر دیا جائے جو انہوں نے بنایا اس کو ختم کر دیا جائے اس حوالے سے انہوں نے انیس دسمبر تک کی یہ محلت دی گئی اس کے بعد جو ہے ڈپری ڈائیکٹر سوہل رانہ کبھی یہی کہنا تھا کہ آزہر ڈپارٹمنٹ اور ڈپارٹمنٹ کا معاملہ ہے ہم بھی یہ چاہتے کہ ہم ہی رضا بندی کے ذریعے ہی جو یہ جو ہے گرین بیلڈ کو خالی کرا لیا جائی ہے ایک اچھا اقدام ہے کہ مصمار کرنے کی نوبات نہ آئے اور اگر خود جو ہے ٹریفک آفیسر اس کو وہ خالی کر دیا اور اس جگہ کو ختم کر دیں اس کے بعد جو ہے یہ ڈسٹرک ایسٹ کے آگوشنڈ اقبال ڈیویزن کے سوہل رانہ پھر ٹیم کامرا وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں اور جو مولت دی گئی ہے وہ تحریری طور پر دی گئی ہے جس کے مدت کا انتظار کیا جائے گا جب تا خالی کر دی گئی تو یقیناً جو ہے پھر اس کے خلاف آپریشن کی نوبت نہیں آئے گی اگر خالی نہیں کی گئی تو پھر اس پر ایکشن لینا ہوگا صرف یہی نیبر کے کرین بیلڈ ہو یا پھٹ پات ہو اس کے لئے ایڈمیسٹرٹر کانچی سیف اور امان کی جانب سے ایک بات اس آفیس سے یہ دایت کی گئی ہے سپرہ ایم کورڈ نے بھی ایک سارپیریس کا نوٹس لیا ہے کہ پیجاب ساتھ کے آفریشن کو جب مجھے صحیح کیا جائے اس کے بعد سینئر ڈیویزن نے جو ہے کرینڈ آفریشن کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے انٹینو جو کہ مختلف علاقوں میں ہو رہا ہے اچھا افید انساری بتائیے کا کہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے گرین بیلڈ پر پولیس چوکے موجود ہیں کیا کہا جا رہا ہے انٹینو ٹوشمنٹ کے عالی قیادت کی جانب سے کہ کب تک جو ہے ان چوکیوں کو مسمار کر دیا جائے گا جی ہاں دیکھیں اس سے پہلے بھی کئی ٹریفیس چوکی ہیں جن کو حتم کر دیا جی ہے گرین بیلڈ ہو یا پٹ پات پر ہو جو مقصد ہوتا ہے کام کرنے کے لئے ہو تو مقاصد کے لئے استعمال میں یہ نہیں آتی ہیں جس کے باہر جو ہی اگزام اٹھایا جاتا ہے کہ ان کو وہاں پر ختم کر دیا جائے بلکہ یہ شہریوں کو تن کرنے کے حوانے سے یہ چوکییں استعمال کی جائے جبکہ ان کو جو استعمال یہ ہونا چاہیے کہ جو اگر دفتری مقام کام جو ہو علاقہ چوکیوں کہ وہاں یہاں لینا چاہیے لیکن وہ یہ نہیں جانے لیا جاتے ہیں بلکہ ان کو اضافی سمجھا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو مسمار کرنے کی یہ نوبت آ رہی ہے تو اب خواب و ٹریفک پولس کی چوکیاں ہوں یا دیگر سرکاری اداروں کی ہی کوئی املاک ہو یا اوفیسیز ہو ان کو بھی آ گیا ہے کہ تجاوزات کے زمنے میں اگر آتی ہے تو ان کا ختم کر دیا جائے اچھا عوید انساری اس شہر کا جب سے بڑا مسئلہ ہے کہ تجاوزات کا خاتمہ تو کر دیا جاتا ہے لیکن پھر کچھ ہی دنوں میں تجاوزات جو ہیں وہ بدستور قائم کر دی جاتے ہیں اس حوالے سے کوئی حکمت املی کیوں نہیں بنائی جاری انتظامیہ کی جانب سے جہاں بالکل اب اس قسم کی یعنی کہ یہ کاروائییں بھی سامنے آ رہی ہیں اس قسم کی کہا گیا جو اس قسم کی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں خواب و قیشی بھی ادارے سے خواب و پولیس کو یا ڈی ایم سیس کے ان کے نام جو اظاہر کر کے درخواست ہیں دی جائیں لگائے جائیں تاکہ ان کی لسٹیں تیار کی جائیں کہ ان کو جو ہے جو بھی دفاتر کے فرائر انجام دہی ہے اس سے نہ صرف ان کو روکا جائے پھر موطل کر دیا جائے اس قسم کے ادامات کرنے کے بھی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس وقت دیئے گئے ہیں ہماری ادامات کرنے کے حوالے سے یہ ادامات بھی آنے والے ہیں تجاوزات کے حوالے سے جو ملوث پر جانے والے لوگ ہیں ہم ان کا سلکاری کسی دارے سے تعلق ان کے خلاف جو ہے تاروائی کی جائے اچھا عفید انساری ایک بہت اہم چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ جب نالوں کے پاس سے صفائی کی گئی تو گھروں کو جو ہے فوری طور پر مسمار کر دی گیا لیکن اگر شہر کے دیگر تجاوزات کی بات کی جائے تو وہ صاف تو کر دی جاتے ہیں لیکن پھر سے وہ قائم کر دی جاتے ہیں کون ہے کون سی ایسی طاقت ہے جو ان سب کے پیچھے پوچھپنائی کر رہی ہے بلکل صحیح کا درست کہ بلکل جہاں مشینری کے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں روپے خیجات آتے ہیں اپریشن کے سلسلے میں افرادی قوت بھی استعمال کی جاتی ہے اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہاں سب سے ماں بھی اپنے پاؤں جمع لیتا ہے ابھی جیتا ہے کہ ہم نے پرسو دیکھا کہ صدر جو ہے پار ایمبو سینٹر سے لے کر ایمپریس مارکٹ ایمپریس مارکٹ سے ریگل تک اپریشن یہ کیا جا رہا تھا وہاں سے تفائی کی جا رہی تھی کہ پھر ہم ہاں سے اٹھا لیے گئے تھے اور اس کے بعد جو ہے پھر اندرنی گلیوں میں جو ہے لوگ پوچھت کر ہو گئے تھے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا پھر بڑی اقتر جو ہے ہمیں دوبارہ جو ہوا یہ قبضہ مافی ہے جو ہے تجابتہ تائم کرنے میں تائم ہو جاتا ہے تو یہ بڑا بہت سر لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے سیاسی پر جو کچھ بنائی بھی ہوتی ہے اور اسے قبضہ مافیوں کے پسے پردہ جو ہے اسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ شہر کے دیگر بچوں دناؤنی تاروبار کے اندر جو ملوث ہوتے ہیں یقینہ جو ہے جب تک اسٹرونگ کچھم کا ایک انتظامیت ایک ساتھ انتظامیت کے حامات کر کے جو ان کی معاویت تجابتہ کے خاتمے میں نہیں کرے گی تو اس کے لئے اپریشن جو ہے وہ نہیں نکل پائیں گے اور نہیں ایک ساتھ ہو رہا ہے یہی بچہ ہے کہ قبضہ مافیوں جو اپنے پاؤں گاڑے ہوئے ہیں البتہ یہ کیمپریس مارکٹ کے جو کافی حد تک جو ہم دیکھتے تھے پھٹ پاس تک جو تجابزات ہوتی تھے اس میں کافی حد تک کمی آئی ہے لیکن علاقہ ہی سطح پر جو دیکھتے ہیں جو سیاسی دباہ ہوتا ہے سیاسی پریشن ہوتا ہے یہاں مختلف اداروں کا جو اپنا عباسر آفیسرس ہوتا ہے ان کا جو پریشن ہوتا ہے وہ بڑی حق تک جو ہے اس میں قبضہ مافیوں کی معاملت کرنے میں تدار اپنا آدھا کا تنظر آتا ہے عفیز انساریہ میں تفصیل ہی آگا کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ شہر کراشے کی قدیم تاریخ اسلامیہ کالیج چورنگی پر خطرے کے بادل منلانے لگے ہیں نیو ایمیجنر روڈ کی شنا ورلڈ فاؤنٹین ویڈ لائن منصوبی کی نظر ہونے کا خدشہ ہے جبکہ اسلامیہ کالیج کے طلبہ کا تاریخی ورلڈ فاؤنٹین کو محفوظ بنانے کا مطالبہ طلبہ کا کہنا ہے کہ اس مقام پر فلائی اوور یا انڈر پاس بنا کر ورلڈ فاؤنٹین کو محفوظ بنایا جائے پھر آچھے کی مختلف یادکاروں میں سے ایک یادکار اسلامیہ کالیج کے سامنے ورلڈ میپ فاؤنٹین نیو ایمیجنر روڈ پر اثر ہونے جا رہا ہے اس روڈ کی خوبصورتی اور شان یہ فاؤنٹین ہے جس کی تصویر دنیا بھر میں مشہور ہے اسلامیہ کالیج کے شناک بھی اسی فاؤنٹین سے ہیں طالبہ علموں کا کہنا ہے کہ اس کے اوپر فلائی بریچ یا انڈر پاس ریڈ لائن روڈ بنا کر اسے محفوظ رکھا جائے یہ میں کہوں گا کہ فلائی اوور بننا چاہیے یا تو انڈر گراؤنڈ جو ہوتی ہے جو وہ بنانا چاہیے راستے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ خوبصورتی بھی برقرار رہے گی اور اپنا راستے کے راستے بھی کلیر ہو جائیں گے میرا تو سیڈیشن یہ ہے کہ اس کو ہٹانا نہیں چاہیے اچھی چیز ہے مطلب کہ ایک خوبصورتی ہے کراچی کے لئے تو ہمارے لئے لیکن اگر اس کو انڈر پاس کے لئے ہٹا رہے ہیں تو بالکل ہٹا سکتے ہیں اس کو اچھا ہے ہماری کراچی کو زیادہ تر مطلب کہ کنسٹرک ہوگا اچھا بنے گا ایسے خوبصورت فاؤنچین کے مقام سے سڑک بنانا ضروری ہے تو اسے کسی کراچی کے چورنگی یا اہم مقام پر منتقل کر کے اس کے خوبصورتی سے وہاں چار چاند لگائے جا سکتے ہیں اور یہاں آپ کو بتا دے شلیں کہ کراچی کے لئے کورنگی ٹاؤن تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ایشیا کی سب سے بڑی آبادی کہلائے جانے والا علاقہ اور انگی ٹاؤن بھی بد انتظامی امور کا شکار ہو گیا جبکہ حکام کی نا اہلی کے باعث اور انگی پانچ نمبر سمیت متعدد شارہیں بدترین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے شہرین کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے جبکہ منٹو کا سفر اب گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا ہے اڑتا گرد و غبار اور سڑکوں کی بدترین حالت ازار یہ منظر ایشیا کی سب سے بڑی آبادی کہلانے والے شہر کراچی کے علاقے اور انگی ٹاؤن کا ہے جو بد انتظامی امور کا شکار ہو کر تباہی کے دہانے پر ہے متعلقہ محکموں کی نا اہلی کے سبب اور انگی پانچ نمبر سمیت متعدد سڑکیں بدترین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جہاں صبح و شام کے اوقات میں ٹریفک کے جام ہونے سمیت حادثات کا ہونا بھی معمول بن گیا ہے شہری کہتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم کراچی کا حصہ ہی نہیں کو پریشانی نہ ہو مگر صحیح نہیں ہے اس کی حالت خراب ہے پسیدنر سرکشے میں بیٹے یا بڑی گاڑی میں بیٹے تو اس کے پریشانی ہے اس کے کنی نہ کہیں چھوڑو اور ڈیو میں درد ہی آرے گا اور کچھ نہیں ہوئے گا اس وقت یہ حالت ہے کہ عام ینگ ایس کے اندر بھی وایک چلانے والے ان بیماریوں میں مبتلا ہیں جگہ جگہ گھڑے جگہ جگہ گھڑے اور ڈسٹنگ مٹی دھول کوئی حالات نہیں ہے یہ روڈ ڈلتے ہیں چاہر دن چلتے ہیں ایک ابتے کے بعد ڈیمیج ہو جاتے ہیں کس طریقے سے بنتے ہیں یہ ذرا ان سے پوچھا جائے ان سے پوچھا جائے کہ کتنی دیر روڈ چلتے ہیں کس چیز سے بناتے ہیں یہ تھوک سے بناتے ہیں کالے آئل سے بناتے ہیں اورنگی ٹاؤن کی عوام نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ عوام کو میاری صفی سہولیات فراہم کرنے کے لیے فوری تباہل سڑکوں کی مرمت کو یقینی بنائے تاکہ شہری بغیر کسی دشواری کے اپنی منزل مقصود پر پہنچ سکے کیمرمن سید تابش کے ساتھ احمد رساک میٹرو ون نیوز کراچی اور یہاں آپ کو بتا دے چلیں شہر کراچی میں چہرے تو بدل گئے لیکن بلدیاتی نظام اب بھی نہ بدل سکا شہر قائد میں نالو کی صفائی کے تمام تر دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے کراچی کے مختلف ازلہ کے تمام تر چھوٹے بڑے برساتی نالے کچھرے سے بھر گئے ہیں جبکہ شہریوں کا برسات سے قبل تمام نالے صاف کرنے کا مطالبہ ہے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں چہرے بدل گئے مگر شہر کراچی کا بلدیاتی نظام اب بھی نہ بدل سکا شہر کراچی کا انفرسٹرکچر تباہ و برباد ہے جبکہ شہر قائد میں نالو کی صفائی کے تمام تر دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ شہر کراچی میں موسم سرما کی بارشوں کی پیشگوئی کے باوجود تاہا نالو کی صفائی اب تک نہیں ہو سکی ہے شہر قائد میں نالو کی صفائی کے تمام تر دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں جبکہ کراچی کے مختلف ازلہ کے تمام چھوٹے بڑے برساتی نالے کچھرے سے اس وقت بھرے ہوئے ہیں جبکہ شہریوں نے برسات سے قبل تمام نالے صاف کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے شہر قائد میں نالو کی صفائی کے تمام تر دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے موسم سرما کی بارشوں کی پیشگوئی کے باوجود شہر کراچی کے چھوٹے اور بڑے نالے اب بھی صاف نہ ہو سکے کراچی کے مختلف ازلہ کے تمام تر چھوٹے بڑے برساتی نالے اس وقت کچھرے سے بھرے ہوئے ہیں جبکہ شہریوں نے برسات سے قبل تمام نالے صاف کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے اور اب رکھ کریں گے شہر کراچی کے علاقے نیو کراچی آپ کو بتائیں کہ کراچی میں موسم سرما کی بارشوں کی پیشگوئی کے باوجود برساتی نالوں کی تحال صفائی نہ ہو سکی ہے ایسے میں نالوں کی صفائی نہ ہونے سے نیو کراچی میں سیورش کا نظام درہم برہم ہو گیا نیو کراچی میں سیورش کا نظام مکمل طور پر بیٹ گیا ہے جبکہ نیو کراچی مدینہ کالونی کی سڑکے گندے پانی کے طلاب کا منظر اس وقت پیش کر رہی ہیں سڑک پر گندہ کالا پانی بہ رہا ہے جبکہ اہل علاقہ آلودہ پانی سے گزر کر گھروں کو جانے پر مجبور ہے کراچی میں موسم سرما کی بارشوں کی پیشگوئی کے باوجود نالوں کی صفائی نہ ہو سکی کراچی کے علاقے نیو کراچی سندھی ہوتل کی مرکزی سڑک پر دریا کی مثل بہتا یہ سیورش کا آلودہ پانی جو راہ گیروں اور اہل علاقہ کے لیے وبالے جان بنا ہوا ہے یہ منظر نیو کراچی سندھی ہوتل کی مدینہ کالونی کا ہے جہاں نالوں کی اُبلنے سے تافن زدہ پانی سڑک اپر ہے جس نے نظام زندگی مکمل مفلوچ کر رکھی ہے مکین کہتے ہیں یہاں کے نالے اُبل نہیں رہے بلکہ جان کر اُبالے جا رہے ہیں مکمل 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 مک پانی ابھی جائے دکھو دوہ چک پہ کھول دیا ہے کل کھلا ہوا ہے آج پانی کیوں نکلائی ہے آپ اسے پہلے پچھلے اپنے آگے دیکھنا پانی نہیں ہوگا مشکل ہو رہی ہے کہ جو پہ سے آؤ اتنا پانی بھرابا کیسے جائے ہائی دن یہ ہوتا ہے پانی بھر جاتا پانی بھر جاتا ہے یہ لاتا ہے مدینہ کالونی پانچ نمبر سے آگیا اللہ تو ادھر کیا کہتے ہیں دھائے تین سال ہوگا ادھر نالا بھیتا ہی لیتا ہے یہ کبھی بھی کچھ ادھر کچھ نہیں ہو سکتا کبھی بھی کوئی کچھ نہیں کروا سکتا ادھر نہ بھلے گئے کبھی نہ لے اپر کاروبار کیسے کریں آنے آنے میں بڑی تقلیف ہوتی ہے لہذا یہ آپ ویڈیو بنایا ہے دھر آگے تک کے پہنچے توٹوا ہویا تو یہ بٹی بٹی میٹو و نیو سے بات کرتا ہوئے ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمن نے جل ان مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی بلدیا آلیاں ہیں ڈی ایم سیز اکراجی وارٹن سوریج بورڈ ہے اسی طرح ایسن سالیڈ ویس مینجمنٹ بورڈ ہے ان کے ساتھ ہم مضبوط ایک رابطہ رکھیں گے اور کسی بھی جگہ کا کوئی بھی پرابلم ہو جوہے وارٹر سے ریلیٹڈ ہو سیوری سے ریلیٹڈ ہو کلیننگ سے ریلیٹڈ ہو یا ڈی ایم سیز کی لائٹس یا روڈ سے ہو تو وہاں کے ڈی ایم سیز کے ایڈمیسٹیٹرز جو میونسپل کمیشنرز ہوتے ہیں ان سے سنیٹیشن کے ڈیریکٹرز ہوتے ہیں ان سے ہم مل کے جس طریقے سے آج میں نے باک کی پاک سے راٹی کلچر کی میٹنگ کی اس میں نہ صرف یہ ہے کہ کی ایم سی کے آفیسرز بلکہ ڈی ایم سیز کے تمام آفیسرز بھی آئے تھے اہل علاقہ نے مطالبہ کیا کہ ارباب اختیار محض دعوے نہیں عملی اقدامات کو بھی بروے کار لائے اور ہنگامی بنیادوں پر ان سنگین مسائل کا حل نکالے تاکہ بے سکونی سے ان کو چھٹکارہ مل سکے کیمرمین سید دابش کے ساتھ احمد رساق میٹو ون نیوز کراچی رکھ کریں گے کراچی کے علاقے نیو کراچی علاوالی کالونی کا آپ کو بتائیں کہ شہری اور صوبہ حکومتوں کی نا اہلی نے کراچی کے علاقے نیو کراچی علاوالی کالونی کو سیاہ تالاب میں تبدیل کر دیا ہے تاہد نگا علاقہ سیبرش کے پانی میں ڈوب گیا ہے جس کی وجہ سے عوام کو آمد رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے وارٹر اینڈ سیبرش بورٹ کی غفلت پر عوام سراپا احتجاج ہو گئے ہیں شہری اور صوبہ حکومتوں کی نا اہلی نے کراچی کے علاقے نیو کراچی علاوالی کالونی کو سیاہ تالاب میں تبدیل کر دیا ہے تاہد نگا علاقہ سیبرش کے پانی میں ڈوب گیا ہے عوام کو آمد رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے وارٹر اینڈ سیبرش بورٹ کی غفلت پر نیو کراچی کی عوام سراپا احتجاج ہو گئی خبروں کے سلسلے جاری ہے حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد بلکم بیک بلدیادی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سیز رحمت اللہ شیخ کہتے ہیں کہ دستیاب وسائل میں رہتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا دائرہ کار عدرونی گلیوں تک وسیع کیا گیا ہے جو وسائل دستیاب ہے اس میں جو کام سر انجام دی جا سکتے ہیں وہ دی جا رہے ہیں میار ترجی ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا رحمان کالونی یو سی ٹو نزد عوامی چوگ منظور کالونی میں پیور بلکس کی مدد سے گلیوں کو پختہ کرنے کے کام کے معاینے کے دوران بات چیت کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدی اشور کے رحمت اللہ شیخ کا کہنا تھا کہ ترقیاتی کام چھوٹے ہو یا بڑے میار پر کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے چاہتے ہیں جو بھی ترقیاتی کام سر انجام دی جائے اس سے عوام طویل عرصے تک مستفید ہو سکے ڈی ایم سی ایز میں ایڈمنسٹریٹر تائنات ہونے کے بعد ہر محکمے کو بہتری کی جانب گامزن کرنے کی کوشش کی ہے جس کی بطولت زلہ شرکی میں ہر شعبے میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ لائبریری ہیلتھ اور ایڈوکیشن کے محکموں میں طویل عرصے تک کام نہیں ہوا تھا گدشتہ تقریباً ایک برس میں ہیلتھ اور ایڈوکیشن میں کام ہوئے تقریباً پچیس سال بعد زلہ شرکی کی حدود میں ایک نئی لائبریری قائم کی ہے جس کو بہت سر آیا گیا ہے کوشش کریں گے کہ جب تک ڈی ایم سی اس میں موجود ہیں اس کی بہتری کے لیے اور ترقی کے لیے مزید کام کی جو ہیں اس موقع پر ایسسٹنٹ ایگزیکٹیف انجینئر شہباز حسن سب انجینئر ارشد علی بھی موجود تھے ایڈمنسٹریٹر بلدیا کماری پیر شوقت کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے زلہ کماری کو صحیح خطوط پر کام کر کے مثالی زلہ بنانا ہے تمام ڈپارٹمنٹس کے افسران سے امید رکھتا ہوں کہ وہ روایتی انداز میں کام کرنے کے بجائے آپ جس شعبے کے ذمہ دار ہیں اس کے اندر جدت پیدا کریں تاکہ آپ کے ماتحت کے اندر کام کرنے والوں کا جذبہ زیادہ ہو اور جاری ترقیاتی کام کا میار بھی بہتر ہو سکے ملسپل کمیشنر بلدیا کماری سالک احمد بھٹو کے ہمراہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیا کماری پیر شوقت کا کہنا تھا کہ تینوں زونز بلدیا سائٹ اور کماری میں بیشتر ترقیاتی کام زیر تعمیر ہیں آپ انجینئر سے تمام کام کو بروقت اور میاری کرماں اسی طرح محکمہ میکینیکل اور الیکٹریکل کی بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ کچھرہ اٹھانے والی اور دیگر گاڑیوں کے ریپیرنگ کر کے بروقت انہیں کارمت بنائے تاکہ سالیڈ ویس اور محکمہ سینٹیشن کا صفائی سترائی کا کام صحیح انداز میں ہو سکے ان کا مزید کہنا تھا کہ میں انشارہ ہوں اور اندرونی گلیوں میں سٹریڈ لائٹس کی مرحمت اور درستگی کو بھی یقینی بنائے جائے اچھے معاشرے کے لیے پورفضہ محول بے حض ضروری ہے ایڈمنسٹریٹر زلہ کانسل کراچی نور حسن جو کیوں کہتے ہیں کہ اہل علاقہ کو بنیادی بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے ہماری ٹیم اپنا کام با حسن و خوبی کر رہی ہے جس کے نگرانی میں اور چیف آفیسر خود کر رہے ہیں کوشش کرتے ہیں جس کام کا آغاز کیا جائے وہ تکمیل تک پہنچا ہے زلہ کانسل کے حدود میں جاری فراہمی اور نکاسی آپ کے کاموں کا معاینہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر زلہ کانسل کراچی نور حسن جو کیوں کا کہنا تھا کہ ہماری حدود میں اکثریت دیہی آبادیوں کی ہے یہاں پینے کے صاف پانی کا مسئلہ سب سے اہم ہے اس کے فوری حل کے لیے ہم زلہی سطح پر اقدامات کرتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ کام رفتار اور میار میں مثالی سطح کا ہو ایڈمنسٹریٹر کو اس کیمز کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے ڈسٹرک انجینئر نے بتایا کہ ہم نے اس کیمز کے حوالے سے تمام معلومات یک جا کرنے کے بعد کاموں کا آغاز کیا ہے تاکہ کسی قسم کی کمی کا سامنا نہ ہو مختلف گھوٹوں میں فرامیوں نکاسی آپ کی اس کیمز سے ملحقہ کئی اطرافی آبادیوں کو بھی پانی حاصل ہوگا ایڈمنسٹریٹر کا اس موقع پر مزید کہنا تھا کہ علاقے کی ترقی کے لیے ہم اداروں سے اپنے فرائض زدہ کر رہے ہیں جبکہ مقصد صرف ایک ہے کہ عوام کی دہلیس پر انہیں ریلیف فراہم کیا جائے اپنی اس کاوش میں ہمیں ماضی میں بھی کامیابی نصیب ہوئی ہے اور آئندہ کے لیے پرازم ہے اپنا سو فیصد دے کر علاقے بہتری میں مصروف عمل ہیں اس موقع پر چیف آفیسر آیاز حمید اللہ بلوز ڈسٹرک انجینئر سید آسف چاہ ایکسین مرتزم علیک انجینئر سید مزرشاہ آفا کالم امان اللہ بھٹی اور دیگر بھی موجود تھے لیاقتباد دس نمبر پر غیر قانونی بسوں کے قائم اٹو کی وجہ سے نا صرف شہری پریشان ہے بلکہ ٹرافک کی آمد رفض بھی متاثر ہو رہی ہے ٹرافک پولس نے پولس رار طور پر اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہے شہر کراچی میں ٹرافک جام اہم ترین مسئلہ ہے دفاتر جانے اور پھر گھروں کو واپس جانے والوں کو ٹرافک کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہر کے درمیان لیاقتباد دس نمبر پر بھی ٹرافک پولس کی مبینہ سرپرستی کی وجہ سے ٹراسپورٹروں نے غیر قانونی بسوں کے اڈے قائم کر دیئے ہیں جیسے بڑی کمپلینز ہم نے دی ہیں آگے پیچھے تمام ترخواستیں گورنر آوز ڈی ایس پی آئی جی اور موٹسیب آلہ ان تمام لوگوں کو چھے ماہ سے سال سے تقریبا ہم ترخواستیں لگا رہے ہیں لیکن کوئی گورنمنٹ اس پر ایکشن نہیں رہے لی مستقل آتا ہے ایس او چالان کرتا ہے اپنی پیدا گیری کرتا ہے اور چلا جاتا ہے لیکن کوئی اس پر حل نہیں ہے ہمارے ساتھ کہ مستقل ہمارا حل ہو ہماری بہن بیٹیوں کا ماں بہنوں کا یہاں سے گزرنا مشکل ہو گیا روڈ پہ اتنا انکرویجمنٹ کر دیا ہے کہ مکمل ریائشی کوئی گزر ہی نہیں سکتا بیچ میں ان کو اٹھایا بھی گیا تھا پر یہ لوگ واپس آگئے پھر اب یہ کہ پولیس والے آتے ہیں وہ تو آپ کو بتا ہے اور پھر واپس چلے جاتے ہیں غیر قانونی بس اڈے مین روڈ پر قائم ہونے کی وجہ سے الکرم اسکوائر کے مکینوں دکانداروں کو تو پریشانی کا سامنا ہے ہی اس کے ساتھ ساتھ لیاقت آباس سے سوراب گوڑ تک جانے والے مسافروں کو ٹریفک جام کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کیمرامین منصور نصید کے ساتھ ذلفغار پیرزادہ میٹو ون نیوز کراچی لیاقت آباد باٹ ون اگر اور اکرام آباد جانے والی اہم ترین شہرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑک چند ماہ قبل تعمیر کی گئی تھی میکینکوں کو شدید دشواری کا سامنا ہے جہر کی سڑکوں کی تعمیر میں ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا یہ لیاقت آباد اکرام آباد اور باٹ ون اگر کو جانے والی اہم ترین شہرہ جو کہ چند ماہ قبل تعمیر کی گئی تھی مگر مٹیریل ناقص کرپشن کی نظر ہونے والی رقم کی وجہ سے نئی تعمیر شدہ سڑک پھوٹ پھوٹ کا شکار ہے جس کی وجہ سے اطراف کے مکینوں کو شدید دشواری کا سامنا ہے علاقہ مکینوں نے میٹرون نیوز کو بتایا کہ بنا تھا یہ ساتھ چھے مہینے ہوئے ہیں چھے مجھے ٹوٹیا ہے یہ وہ ایسے حال پڑھا ہوا بلکل پورا حال اس کا ٹھوٹا ہوا ہے اب یہ کھڑے پڑھا ہوا یہاں چھوڑا سا کچھ ہوتا ہے گٹر بھر جاتا ہے تو روڈ پہ پانی بھر جاتا ہے گٹے گٹے پانی بھر جاتا ہے سارا روڈ خراب ہے یہ بنایا ہے ایسے بنا دیا ہے بس لیپا پودی کر کے چلے گئے اب کوئی پوچھتا نہیں ہے یہاں پر پانی بھرا رہا تھا ابھی بھی دکھو پانی بھرا ہوا دکھاؤ آپ سارے روڈ پہ کھڑے پڑھا پانی پانی ہو گیا ہے یہاں آئیشہ نہ گرے باتوہ نہ گرے یہاں کے گٹر بڑھتے ہیں تو سارا پانی ادھر ہی آتا ہے اب یہ آل والے بھی اس چیز سے پریشان ہیں کہ ان کے گٹر بڑھتے ہیں اور یہ پانی آجمہ ہوگا تو یہ روڈ جتنا بھی بنا لیں روڈ یہ پورا خراب ہوتا رہے گا اب ابھی کوئی بھی اس چیز کو کوئی دیکھنے بھی نہیں آتا انتظامیہ بھی ہماری جو قوم برادری والے وہ بھی آتے ہیں وہ بھی آ کے دیکھ کے جاتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے وہ ساری کمپلینیں بھی لگی ہوئی ہیں لیکن کوئی کسی نے کوئی عمل نہیں کیا اس چیز کو یہ جو کمیٹی ہے مہلے کی ادھر کمیٹی بھی ہے وہ بلکل برپور انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتی ہے مگر انتظامیہ کا کوئی بندہ آتا ہی نہیں ہے نہ ان کی بات کا کوئی نوٹس لیتا ہے میرے جو اچھی طریقے سے ہماری بھی اپنی ادھر ایسوسییشن ہے کرام آباد ویلفیر سوسائٹی ہے اور بندانی کالونی ہے ہم نے بیٹھ کے آپس میں یہ ادھر کراتا انتظامیہ سے رافتہ کیا کہ یہ فٹوات کو اگر کوئی غیر کالونی کام ہو رہا ہے تو آپ ہمیں اہلے مہلے تابن کر کے آپ کے ساتھ ختم کروائیں گے مگر انتظامیہ کے کان میں جونی رنگتی سلکوں کی تعمیرات کے ٹھیکے میں کروڑوں کے گھپلے کیے گئے مگر ان کرپٹ اناثر کو پکڑنے والا کوئی نہیں عوام ٹیکس دینے کے باوجود پریشانی اٹھانے پر مجبور ہیں کیمروین منصور نصیر کے ساتھ ظلفغار پیرزادہ میٹو ون نیوز کراچی ظلوستی میں کھیل کے میدان تجارتی مقاصد کے لیے استعمال ہونے لگے نوت کراچی کریلا موڑ کا گراؤنڈ منگل بزار اور پارکنگ کے لیے مختص کر کے نوجوانوں کو کھیلوں کی سرگرمیوں سے دور کر دیا گیا ظلوستی کی محمدی کالونی گنگی اور غلازت کے باعث کچرہ دان کا منظر پیش کرنے لگی گنجوان آباد علاقے میں صفائی سترائی کی ابتر صورتحال نے سن سالڈ ویس منجمنٹ بورٹ کی کار کردگی کھل کر بیان کر دی کچرے کے امبار کے باعث اہل علاقہ کو قام دورفت میں سخت مشکلات کا سامنا ہے جبکہ کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر ہوتی دکھائی دیتی ہیں مکینوں کا کہنا تھا کہ سن سالڈ ویس منجمنٹ بورٹ کے افسران محمدی کالونی کا دورہ کریں تاکہ انہیں بھی اپنی نا اہلی اور کوتاہیوں کا ادراک ہو سکے گراؤنڈ کے پاس اتنا کچرہ ہوا ہے جبکہ ان لوگوں نے اتنی کوششیں بھی کروائی ہیں لوگوں نے اپنی تہت یعنی اپنا کام کر رہا ہے لیکن پھر بھی ابھی تک سفائی نہیں ہوئی اور وہ ہی کہ وہ ابھی تک کچرہ پڑھا ہے آپ نے دیکھا ہوا گراؤنڈ کے پاس جیسا کہ نظر آ رہا ہے آپ کو کچرہ کوئی اٹھانی رہے گراؤنڈ ہمارا جا کے دیکھیں آپ کیا حال ہو رہا ہے گراؤنڈ کا بہت کیانا میں پیچھے پورا سارا کچرہ کا بمبار لگایا چار اٹھاں گراؤنڈ کے وہ جو لگ رہے تھے بٹے وغیرہ یہ بھی کام رک گیا ہے یہ جلدی سے جلدی گراؤنڈ جائے لوگ پریشان ہوئے ہیں سارے ہمارے مہندی گراؤنڈ میں کچرہ اتنا بھرا ہوا ہے ساری چاروں طرف نہ کچرے کی صفائی ہو رہی ہے سارے نہ کچھ ہو رہا ہے امام بلی پریشان ہے چاروں طرف ہمارے عزیز آباد کو دیکھ لو جانت چاروں طرف کچرے کا دیرے اور ندی نالے بھرے ہوئے اور گتر بھرے ہوئے کوئی صفائی کا نظام نہیں ہے کچھ نہیں ہے محمدی کالونی کی گلیوں اور چورہوں پر لگے کچرے کے امبار سے یہاں کے مکین مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں جبکہ یہاں فضائی حالودگی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے یہاں کے مکینوں نے وزیر بلدیاد ناصر حسین شاہ سے شکوا کیا کہ اپنے ماتحد اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے وقت نکالیں اور محکمہ سن سالیڈ ویس منجمنٹ بورٹ کی انتظامیہ کو ان کے فرائض یاد دلائیں اور اسی کے ساتھ بلدیادی خبروں سے فیلحال اتنا ہی